کلپ نمبر چودہ سو چرانوے اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر چار سے پانچ تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے اقل ہیں بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں شان نزول بنو تمیم کے چند لوگ دوپہر کے وقت رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اس وقت نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے پیارے آقا علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم علیہ السلام کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے اقلی ہے ترجمہ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر وہ صبر کرتے اس آیت میں ان لوگوں کو عدب کی تلقین کی گئی کہ انہیں رسول کریم علیہ السلام کو پکارنے کی بجائے صبر اور انتظار کرنا چاہیے تھا یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خودی مقدس حجرے سے باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لے آتے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عرض پیش کرتے اگر وہ اپنے اوپر لازم اس عدب کو بجا لاتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا اور جن سے یہ بے عدبی سرزد ہوئی ہے اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے علماء اور اسادزہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک عدب اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں اور باعمل علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان کے آستانے کا دروازہ بجا کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معمول کے بطابق آستانے سے باہر تشریف لے آئیں ہمارے بزرگان دین کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا سنانچہ بلند پایا عالم حضرت ابو عبید رحمت اللہ ہی طرح لے فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی بھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ میں ان کے انتظار کرتا رہتا اور جب وہ خود تشریف لاتے تو میں ان سے استفادہ حاصل کرتا اسی طرح حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ ہترانوہ حضرت عبید بن قاب رضی اللہ ہترانوہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور ان کا دروازہ نہ کھٹ کٹاتے بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے حضرت عبید بن قاب رضی اللہ ہترانوہ کو حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ ہترانوہ کا یہ طرز عمل بہت برا معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا آپ نے دروازہ کیوں نہیں بجایا تاکہ میں فوراں باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زہمت نہ اٹھانی پڑتی حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ ہترانوہ نے جواب دیا عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے یعنی عالم نبی کا وارث ہوتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اس لئے میں نے بھی دروازہ بجانے کی بجائے آپ کے خود ہی تشریف لے آنے کا انتظار کیا اللہ معلوسی رحمت اللہ تعالیٰ اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑا تھا اس کے بعد میں عمر بھر اسی کے مطابق اپنے استادوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا آیت اس آیت سے مزید دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ السلام کے دربار شریف کی آداب اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اسی نے سکھائے ہیں یاد رہے کہ یہ آداب صرف انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ جنوں انسانوں اور فرشتوں سب پر جاری ہیں اور یہ آداب کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں نمبر دو اکابرین کی بارگاہ کا عدب کرنا بندے کو بلند درجات تک پہنچاتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادتوں سے نوازتا ہے کلپ نمبر چودہ سو پچانوے اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر چھے سے آٹھ تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سمات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان رجاءكم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة یا فتصبحوا على ما فعلتن نادمین ترجمہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبئ فتبینوا اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلو ارشاد فرمایا اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد نہ کرو بلکہ تحقیق کرلو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے وہ فصلین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ولید بن اقبا رضی اللہ عنہ کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا زمانہ جہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان دشمنی تھی جب حضرت ولید رضی اللہ عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں یہ خیال کر کے حضرت ولید رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق ارس کر دیا کہ حضور ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں حضور انور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ ازانے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اگتس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ولید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور صحابہ میں کوئی فاسق نہیں یادنے کہ اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا بلکہ ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے لہٰذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے جیسا کہ علامہ احمد صحابی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرتِ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے پیشے نظر کسی شخص کا حضرتِ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں خطا کر گئے اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگچھے حضرتِ ولید بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی فاسق کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں یا اس سے پہلے ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جس کی بنا پر انہیں فاسق کہا جا سکے اور اس واقعے میں بھی انہوں نے بنو مستلق کی طرف جو بات منصوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی اگرچہ حقیقت میں وہ غلط تھی اور یہ ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر کسی کو فاسق قرار دیا جا سکے واعلموا ان فيكم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب إليكم الإيمان وزینه في قلوبكم وزینه في قلوبكم وكرہ إليكم الكفر والفسوق والعصیان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حكيم ترجمہ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور کفر اور حکم ادولی اور نافرمانی تمہیں ناغوار کر دی ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کا فضل اور احسان ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو جان لو کہ تمہارے دلنیان اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہے اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوہ کر دیں گے لہذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات ہی مانے اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ضرور مشکت میں پڑ جاؤگے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیا اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے جس کی برکت سے تم رسول کریب علیہ السلام کی حکم عدولی نہیں کرتے اور کفر حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناغوار کر دی ہے جس کے باعث تم نافرمانی سے متنفر ہو ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حق راستے پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے احوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں حکمت والا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بیج دے جزاک اللہ